اگر میں حسن کی لکھائی کو بہترین کہوں تو حسین کا دل ٹھوٹے گا اگر میں حسین کی لکھائی کو بہترین کہوں تو حسن کا دل ٹھوٹے گا اسلام علیکم ساتھ ہوں میں ہوں عبدالواب آپ کو پڑا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عبدالواب آج میں آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں کا ایک اور بچ پر کا واقعہ سنا ہوں گا چلتے ہیں کہانی کی طرح ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے گھر میں تختی لکھی اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کو چیک کرونے آئے تختی تو انہوں نے دیکھ کر تختی بہت خوش ہوئی دونوں کی لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں حسن کی لکھائی کو بہترین کہوں تو حسین کا دل چٹے گا اگر میں حسین کی لکھائی کو بہترین کہوں تو حسن کا دل چٹے گا حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ نے کہا جب اپنے بابا مولا علیہ السلام کو چیک کروا جب دونوں نننے شہزادے اپنے والد مولا علیہ السلام کے پاس لے گئے تو وہ بھی دیکھ کر تختی بہت زیادہ خوش ہوئے انہوں نے کہا اگر میں حسن کی لکھائی کو بہترین کہوں تو حسین کا دل چٹے گا اگر میں حسین کی لکھائی کو بہترین کہوں تو حسن کا دل چٹے گا تو پھر حضرت مولا علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چیک کروانے لے جاؤ تو جب نننے شہزادے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے پیارے نبی دونوں نے شہزادوں کی تختی دے کر اتنا خوش ہوئے لیکن ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا جو فاطمہ تزارہ سلام علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا اور حضرت مولا علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا وہ اپنی سوچ میں گھومیتے کے اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم تسریف لے ہیں انہوں نے کہا اے پیارے نبی میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں جو آپ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے نہ حسین کا دل چھوٹے نہ حسین کا دل چھوٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغام سنا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پیارے نبی یہ ایک سیب ہے اس سیب وہ آپ بھوا میں اچھا لیے جس کی تختی پر یہ سیب بھی رہا اس کی تختی پر سب سے پیاری خوبصورت ہوگی تو اس کو شاباج دے ملے گی تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیب کا ہوا میں اچھا لہ تو اللہ کا اوپر سے یہ قدرت کا کرشمہ ہوا کہ سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک حضرت امام حسین کی تختی پر گیرا ایک حضرت امام حسین کی تختی پر گیرا دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا اللہ کو ان سے پیار تھا اور اللہ کے فرشتوں کو ان سے پیار تھا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پیار تھا اور اتنا بھی ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے تو دوستو ہمیں ان پر ترود و سلام بھیجنا چاہیے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد اس ویڈیو کے ساتھ مجھے زیادت ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ایک بار میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کمینٹ کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ